اسلام علیکم بچوں کیسے ہو ٹھیک ہو خریت ہے آج آپ کا آن لائن لیکچر ہے کلاس فور کا آپ کو پارا نمبر تین نظر آرہا ہے سکرین پر اور سے دیکھیں اسی انداز سے آپ نے اس کو سیکھ کرانا ہے اور تلاوت کرنی ہے چلیں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِمْ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَنَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيْسَبُنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَعَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ولو شاء اللهم اقتدل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذهم سند ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض وَلَا يَوْدُوْ حِبْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ تو دیکھتے ہیں اجراء کی طرف آتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَضَّلْنَا حروف مستالیم میں سے کونسا حرف دعات جن کا مجموعہ کیا ہے آگے حروف قلقلہ کا بھی خیال کریں جہاں جہاں پہ یہ حروف ساکن ہیں یعنی حروف قلقلہ ساکن ہیں تو آپ نے ان کو ساتھ دیکھنا ہے آگے آئیں مِنْهُم تو مِن میں کیا ہو رہا ہے ہو نہ ہو رہا ہے آگے لفظ جلالہ ہے اور آپ کو پتہ ہے لفظ جلالہ جب اس کی اوپر حرکت ہو اس سے پہلے حرکت ہو اس کو پرپڑھا جاتا ہے اسی طرح آگیا ہے وَأَجْدِنَا بِرْوَحِلُ قُدُس وَأَجْدِنَا حروف مشدد کو سختی کے ساتھ جمعوں کے ساتھ پڑھتے ہیں اسی طرح آگے پھر حروف جلالہ ہے لَوْ شَاَعُ اللَّهُم آگے مَقْدَتَ لِلَّذِينَا تو آپ بتائیں مَقْدَتَ میں کیا ہو رہا ہے شاہ باش قلقلہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے حروف کلقلہ میں سے کون سارف آئے ہوئے قاف آئے ہوئے قاف ساکن ہے آپ کو پتہ ہے حروف کلقلہ میں کلقلہ کب ہوتا ہے جب یہ ساکن ہوئے اسی طرح قوائب کا اجراء کرتے ہوئے آپ آگئے آئیں تو آپ کو یہاں سے یہ اللہ لا الہ الا ہوا یہاں سے آگے شروع ہو رہی ہے کیا شروع ہو رہی ہے آیت الکرسی آپ کو پتہ ہے آیت الکرسی کا تو آیت الکرسی حفاظت کے لئے پڑھی جاتی ہے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی تین دفعہ پڑھ کے سونا چاہیے ہر قسم کے شر سے حفاظت ہوتی ہے اس کو زبانی یاد کرنا ہے آپ نے یہاں سے لے کر یہ ادھر تک اللہ لا الہ الا سن لے کر اس کو زبانی یاد کریں جب آپ سکول واپس آئیں گے تو آپ سے پوچھا جائے